پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر لندن میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے کارگردگی کے حوالے سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا کچھ حکومت کی کارگردگی سے مطمئن دکھائی دیئے تو کچھ تنقید کرتے رہے اسی پر دیکھتے ہیں بیرو چیف یوکی غلام حسین آبان کی ائرے پورٹ تبدیلی کا نعرہ لے کر آنے والی حکومت دو سال مکمل کر چکی اوورسیس پاکستانیوں کو حکومت سے بہت سے توقعات وابستہ تھی حکومت کامیابی کے ذینے چڑھتی نظر آ رہی ہے یا پھر معاشی نکامیوں میں ہی کھری ہوئی ہے اس حوالے سے لندن میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی شوبہ ٹیکس میں اصلاحات ٹیکس کا نیا نظام اطارف کرانے اور کرونا وائرس کے خلاف کامیاب رہی تہاں ملک لوٹنے والوں کا ابھی تک صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہو سکا پاکستان میں ترقی تو ہو رہی ہے مگر اس نور گوئی دو وے خان صاحب وانٹن نا باقی اللہ تعالی بہتر کرے جی دو ساتھ دو گزر گئے ہیں تو اللہ پاکستان کو اچھا کرے آگے بھی امران خان کی جو تبدیلی ہے نا وہ بلکل کوئی تبدیلی نہیں ہے جو چور ڈاکو ہیں وہ ادھر لندن میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو آئی تک سزا نہیں ہوئی کسی کو آج کا فرد جرم آئید نہیں ہوئی باقی یہ ہے کہ مہنگائی کا جو زور ہے وہ تو بہت زیادہ ہے غریب پس گئے ہیں وہاں پس گئی ہیں امران خان کی قومت کو دو سال ہو گئے ہیں وہ اتنا لوگوں کی توقعات میں پورا تو نہیں اترا جتنا لوگوں کو توقع تھی کہ یہ مہنگائی کم کرے گا اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے صحیح طریقے سے اس طرح نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ کار کردی بہتر کریں گے کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ دو سالوں میں ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں پر قابو نہیں پایا جا سکا عام لوگ جو ہیں چھوٹی نیچلی سطح والے ان کے لیے بہت مسائلیں اور ملک کے اندر جو توقع تھی خان صاحب کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ پہلے اتنا گند پھیل گیا تھا پھیلا کر گیا ہیں جتنے بھی ہمارے ملک اقتدار پر جو بھی لوگ تھے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا وقت درکار ہے اس کے لیے ابھی دو سال تو بہت کم ہے جتنا گند ان لوگوں نے پھیلایا تھا تو لیکن عمران خان جس طرح سے بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ is doing very well ہماری دعا ہے ہم سب کی دعا ہے کہ وہ اسی طرح کام کرتے رہے ہیں اب تک جو بھی انہوں نے عوام سے وعدے کی ہیں وہ آستہ آستہ پورے ہو رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے تین سال میں عمران خان جو بھی لوگوں سے وعدے کی ہیں ان کو پورا کریں گے اور ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا کمیونٹی کے مطابق ان وجوہات نے اپوزیشن جماعتوں کو حکومت پر تنقید کے بھرپور مواقع فرام کیے اور متعدد مواقع پر خود حکومت اقدامات اور بیانات نے بھی تنازات کو جنم دیا غلام سینوان 92 نیوز لندن ناظرین مانچیسٹر ائرپورٹ کے ٹارمینل ٹو کو دو ستمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ بند کیا جا رہا ہے کرونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مارچ میں بند کرنے کے بعد اسے گزشتہ ماہ ہی کھولا گیا تھا راجہ باجت کے ریپورٹ منچیسٹر ائرپورٹ کے ٹارمینل ٹو کو دو ستمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ بند کیا جا رہا ہے ائرپورٹ حکام کے مطابق ٹرمینل ٹو بشمول کار پارک مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے اور یہاں سے اڑان بھرنے والی تمام فلائٹس اب ٹرمینل ون اور ٹرمینل تھری سے اپنی پروازیں جاری رکھ سکیں گی منچیسٹر ائرپورٹ کی منیجنگ ڈیریکٹر کیرن سمارٹ کا کہنا تھا وبائی مرز کے دوران ائرلائنز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ آپریشن کو حکومتی رہنمائی میں جاری رکھ سکیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منچیسٹر ائرپورٹ کی انتظامیہ مسافروں کا اعتماد بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے خبر یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں لوگ ڈاؤن کے دوران گھرے لیو ناچاقی اور لڑائی جھگڑوں میں بچوں کو فوسٹر کیر میں داخل کروانے کے واقعات میں بیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے فوسٹر کیر میں جگہ کم پڑھنے لگی بیرو چیف یوکے غلام حسین آبان نے معروف فوسٹر ایجنسی کے ڈائریکٹر زینب خان سے باتشیت کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کافی پرابلمز ہوئی ہیں گھروں میں جو دیمیسٹک وائلنز کی وجہ سے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے بچے گھر میں بیٹھے ہیں تنگ ہیں پریشان ہیں تو اٹلیسٹ ٹوئنٹی پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اس میں اور کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں گھرمنٹ کو اس کی وجہ سے اچھا یہ بتایا کہ جو بچے فوسٹر کے لیے آتے ہیں اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو بچے اگر مسلمانوں کے بچے ہیں تو انہی کے گھروں میں جاتے ہیں یہ جستہ دوسرے ایستہ کرتے ہیں کہ جس کو مرضی بچے ایستہ دے دی جاتے ہیں نہیں ہم میچ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستانی بچے ہیں وہ پاکستانی گھروں میں جائیں یا اٹلیسٹ مسلمانوں کے گھروں میں جائیں تو میچنگ کا پروسیس وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پاکستانی بچے کسی گھرے کے گھر جائیں وہ کیسے علاق میں ان کی لائف میں ارجسٹ ہو سکتا ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح طرح میچ کریں بچوں کو اچھا یہ برطانیہ نے سنا ہے بہت بڑی تضار کے انگر فوسٹرین ایجنسیاں موجود ہیں لیکن جو بچوں کو فوسٹر کرنے والے کرر ہیں ان کی تضارت بہت کام ہے بلکل یا سنگی ہے بلکل یا سنگی ہے جو بچوں کو فوسٹر کرنے والے کررہی ہے کافی فلیکسبلیٹی سے انہوں نے اس کووٹ کی وجہ سے پانڈیمک کی وجہ سے کافی ریلیکس کی ہیں گائیڈلائنز تاکہ فوسٹرین فیملی آگے آئے اور ان بچوں کی لوگ آفٹر کر سکے اچھا یہ جو امیگرینٹس آتے ہیں دوسرے کنٹریز کے ان کے جو وہاں سے بچے آتے ہیں جو کہ جن کو کیل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کسی تا ڈیل کیے جاتا ہے یہاں پر ان کو پہلے اسیس کرتے ہیں ان کی ایج کی بکا کوئی دو آتے ہیں جو ہائیڈلٹ ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر بتا کے آتے ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا انڈر ایج ہوتے ہیں ان کو انکمپٹیڈ مائنرز کہتے ہیں تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے گھروں میں رکھیں اور ان کی نہ میچ کریں اچھی جو مسلمان فیملیز ہیں ان کے ساتھ دوسرے یہ بتائیں کہ جب اس طرح فوسٹرنگ والا کیسیز آتے ہیں جو کہ پیرنٹس آپس میں اگر ان کی نہ چاہتی ہے یا رڑھائی جگڑا ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی میڈییشن کا پروسس بھی آپ کی ایجانسی کرتی ہے کہ صرف بچوں کو لے کر ان کی پرمیشن رو کر دیتی ہے نہیں نہیں ہم پوری طرح ان کی حال کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم کافی ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ہم فیملیز کو صحیح طرح ٹریننگ دے سکیں ان کی صحیح سپورٹ کر سکیں تاکہ وہ بچوں کی صحیح طرح لوکاپٹو کر سکیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بارسلونہ میں مقیم تین پاکستانی افسوسناک حادثے میں شہید ہو گئے جن کی میتیں پاکستان بھیجوانے میں مشکلات کا سامنا تھا سفارت خانہ پاکستان میڈرڈ سے ہیڈ آف چانسلری دانش نے شہدہ کے برسہ سے ملاقات کی ہمدردی کا اظہار کیا اور ہر طرح کے تعاون کی اقین دہانی کروائی تفصیلات جانتے ہیں شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ میں بارسلونہ میں ہونے والے اندو ناقصانے میں تین پاکستانیوں کی شہادت کے بعد ان کی ڈیڈ بارڈیز پاکستان بھیجوانے میں مشکلات کا سامنا ہے سفارت خانہ پاکستان میڈرڈ سے ہیڈ آف چانسلری دانش محمود خاص طور پر بارسلونہ آئے انہوں نے مرنے والوں کے برسہ سے ملاقات کی وہ بدقسمت گھر دیکھا جہاں پہ یہ افسوسناک حادثہ رونما ہوا ہے اور مرنے والوں کے برسہ سے تازیت کی اور اظہارے ہمدردی کیا انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے روز سے مقامی پولیس اور لوکل آتھارٹیز سے رابطے میں ہیں ان کی ریکائرمنٹ پوری کرنے کے لیے لیٹرز لکھے لوکل آتھارٹیز کی ایک بڑی ریکائرمنٹ یہ تھی کہ مرنے والوں کے فنگر پرنٹس ہمیں دیے جائیں تاکہ سانٹیفک ویریفکیشن آف ڈیڈ بارڈیز ہو سکے اس سلسلے میں ہم نے نادرہ وزارت داخلہ اور اوورسید اندسٹری کو لکھا تاکہ ریکائرمنٹ جلد پوری کی جا سکیں اور شہید ہونے والوں کی ڈیڈ بارڈیز جلد از جلد پاکستان روانہ کی جا سکیں لوکل آتھارٹیز سے رابطہ کیا اور دوسری طرح پاکستانی آتھارٹیز سے جو جو ریکائرمنٹ تھی جیسے ان کی ایک سب سے بڑی ریکائرمنٹ تھی جن کی وفات ہوئی ہے ان کی فنگر پرنٹس ہمیں دیے جائیں تاکہ سانٹیفک ویریفکیشن آف ڈیڈ بارڈیز ہو سکے تو اس کے لیے ہم نے نادرہ کو لکھا اپنے وزارت داخلہ کو لکھا فان آفیس کو لکھا آورسیز پاکستان منیسٹری کو لکھا تو ساری آتھارٹیز کو ہم نے واقعے سے بتایا اور پھر لکھا اور جو ریکائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کے لیے ان سے درہاز کی انہیں بتایا کہ وہ کونسٹر جنرل آف پاکستان کی علالت کے باعث سفیر پاکستان کی خصوصی ہدایت پر بارسلون آئے ہیں اور وہ اس کام کو پائے تکمیر تک پہنچا کر ہی واپس لوٹیں گے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ میتیں پاکستان روانہ نہیں کر دی جاتی مجھے سفیر پاکستان جناب خیام اکبر صاحب کی حسوسی ادایات ملیں کہ آپ خود جائیں کیونکہ کونسٹر جنرل بارسلونہ اپنی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے خود ہسپیٹلائز سے تو میں خود کل صبح سے یہاں موجود ہوں سب سے پہلے میں نے فیملی سے تازیت کی ان کے ساتھ ٹائم گزارا انہوں نے مرنے والوں کے ورسا کو ہر ممکنہ مدد اور تعاون کی یقین دیہانی بھی کرائی دانش محمود نے کچھ وقت متاثرہ فیملی کے افراد کے ساتھ گزارا جبکہ بعد میں مقامی عدالت کے جج اور متلکہ پولیس آفیسر سے ملاقات کی توقع ہے کہ آئندہ ہفتے تک یہ میتیں پاکستان روانہ کر دی جائیں گی کیمرامین باور چودری کے ساتھ شاہد احمد شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونا سپین صدر مسلم لگنون سعودی عرب منظور حسین عوان نے کہا ہے کہ مسلم لگنون کی آلہ قیادت کی جانب سے احسان الحق باجبہ کو گلف کا صدر بنانا آسان اقدام ہے اس سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی مسلم لگنون سعودی عرب کی صدر ملک منظور حسین عوان نے جنرل سیکیٹری جدہ چودری عرفان صدرہ کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صدر مسلم لگنون شہباز شریف اور اسحاق دار کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے چشنیاں سے منتخب احمد نے چودری احسان الحق باجبہ کو مسلم لگنون گلف کا صدر نامزد کیا ہم اپنے قائدے محترم جناب محمد نواز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لگنون میاں محمد شباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لگنون شباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لگنون سعود کے صدر جناب ساق دار صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے حراب والدستہ کی طرح ہیں اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے چشتیاں سے منتخب احمد نے میاں محمد نواز شریف کے سچے چھپاہی جناب احسان الحق باجبہ صاحب کو مسلم لگنون گلف کا صدر نامزد کیا ہے احسان الحق باجبہ صاحب انتہائی مہنتی پر ندر اور میاں محمد نواز شریف کے سچے چھپاہی ہیں اور انہوں نے ہر وقت میاں صاحب کا ساتھ دیا ہے اور میاں صاحب کے وزن کے مطابق ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے گلف کی تمام ریجن احسان الحق باجبہ صاحب کو موارد بات پیش کرتے ہیں اور اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں سلام یا حسین سلام یا حسین جس میں شان اہل بیت مقام اہل بیت فضائل و منعقب اہل بیت اور فلسفہ شہادت کا بیان ہوگا مسجد کے امام مفتی نظیر مہروی نے اس حوالے سے خصوصی پیغام جاری کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جام مسجد غوثیہ قاسمیہ والسل میں دس روزہ ذکر امام آلی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا جس میں آپ اہل بیت اطہار کے فضائل اہل بیت اطہار کے منعقب اور شہادت امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور آپ کے تمام جان نصار جنہوں نے مقامیں کرب و بلامیں آپ کے ساتھ عظمت اسلام کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کے اس عظیم و شان شہادت کے مطالق آہ بیان ہوگا دس روزہ جام مسجد غوثیہ قاسمیہ والسل میں بعد نماز اثر روزانہ یہ پروگرام فیس بک پر لائیو ہوگا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بے ضرور اس پروگرام کو سنے اور امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے شہادت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو سبق کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وزید خبریں ایک بریک کے بعد آپ رہیے نانٹیٹو نیوز بھوکے کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ اس لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کاؤنسل کے جانب سے آزادی کپ ٹورنمنٹ دوہزار بیس کی ٹرافی کی تقریبے رونمائی ہوئی جس میں تمام ٹیموں کے کیپٹن اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی ٹورنمنٹ 23 اگست کو ایلفرڈ ایسٹ لندن میں کھیلا جائے گا سلیم صابرے کی ریپورٹ میں جانتے ہیں برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام سیاسی پارٹیوں، بکلا، اکاؤنٹ اور میڈیا کی ٹیموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ازادی کپ کے حوالے سے ٹورنمنٹ کا انعقاد 23 اگست کو کیا جائے گا اس سلسلہ میں ٹرافیکی رونمائی کی تقریب ایسٹ لندن میں منقد کی گئی انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کانسل کی جانب سے منقد کیے جانے والے اس ٹورنمنٹ میں نو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں پی ٹی آئی، ٹیپلز پارٹی، ایملن اور وکلا، اکاؤنٹ اور میڈیا کی ٹیمیں شامل ہیں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کے چیئرمن رزوان سلہریہ، جنرل سیکٹری آسم یوسف اور چیف آرگنائزر آسم خان نے کہا کہ اس ٹورنمنٹ کو منقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور دیگر ٹیموں کو ایک سرسبز حلالی پرچم کے نیچے اکٹھا کیا جائے تاکہ پوری دنیا کو یہ میسے جائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک اور متحد ہیں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کانسل کے چیف پیٹرن شیخ سربلن نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمام پارٹیاں ایک جگہ اکٹھے ہو رہی ہیں یہ ٹورنمنٹ تو ایک بہانہ ہے اصل میں یہ کمنٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک اہم کاوش ہے اپنے دوست کٹھے ہوئے ہیں سنڈے کو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سارے پاکستانی ایک سٹیٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اتفاق برکت دے اور پاکستان کا نام روشن کرے انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کانسل کے چیئرمن رزوان سلہریہ نے کہا اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے پاکستانی پرچم کو بلند کیا جا سکے لوگوں میں نفرتوں کو دور کیا جائے اور محبت اور رواداری کو فروغ دیا جائے پاکستان کا پرچم اس کو بلند کیا جا سکے ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت ہیں ان کو کم کیا جا سکے رواداری محبت اور پیار کا جذبہ اس کو سامنے ہم لے کے آئے ٹارنمنٹ کے چیف آرگنائزر آمیر خان اور انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کانسر کے جنرل سیکٹری آسیم یوسف نے کہا ہم نے کوشش کی ہے تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے جیتھار کی بات نہیں بلکہ پاکستان کے وقار کی بات ہے گلدستہ جمع ہوا ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی سب لوگوں نے سیاسی جمعات میڈیا اور بزنس میں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ایز ارگنائزر نہیں ایز ایک اپنن ہماری آئی بی پی سی ٹیم ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اچھا کھیلیں اور اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کی کوشش لیکن یہ جیتھار کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے ڈیفرنٹ ادوار سے لوگ آئے ہیں لوکلا بھی ہیں اکاؤنٹنٹس بھی ہیں پیپلز پارٹی نو لگ تمام سیاسی پارٹیاں بھی ہیں تو بڑا اچھا رکھ رہے ہیں آج تمام کمیونٹی ہاں پر کٹی ہوئی ہے ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے ہر بندہ کب کو جیتے ہی کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے جو آئی بی پی سی کے لوگوں نے بل کے کی ہے تو اس کو کمیونٹی میں پریشیٹ کرنا چاہیے ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے ہماری ٹیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں وقلا بھی ہیں اکاؤنٹس بھی ہیں پروفیشنل بھی ہیں ایک عام آدمی بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری تیاری ہے اور یہ ٹورنیمنٹ جو ہے ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے اور ہم ہی جیتے گے تمام کمیونٹی جو ہیں وہ شامل ہے اور اس میں ہمیں گیٹ ٹو گیدر کرنے کا موقع ملے گا اور ہمیں جو ہے وہ ایک ہیلتی ایکٹیوٹی سٹریسٹ محول میں جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے گا یوکے کی تاریخ کا اپنی نویت کا ایک یونیک قسم کا ایونٹ ہے جس میں پورے یوکے سے جو کمیونٹی ہے وہ اس میں ایس ای ناٹ آنلی پلیئر بلکہ ایس ای آرڈینس بھی جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں لوگوں میں جو شکروش ہے یہاں پروفیشنل ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھے یہ ہم سب لوگ جو اس وقت جو ہیں جو اقتدار میں ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں تاریمنٹ میں حصہ لینے والی تمام نو ٹیموں کے کپتانوں کو تاریمنٹ کی سیٹس دی گئیں تمام میچز کے ڈراز نکالے گئے اور تاریمنٹ کے قوانین کے متعلق تمام ٹیموں کو آگاہ کیا گیا تاریمنٹ 23 اگست کو کھیلا جائے گا نو ٹیموں کو تین پول میں رکھا گیا ہے تاریمنٹ کا فائنل میچ شام سات بجے کھیلا جائے گا ناظرین کلر آف پاکستان کے نام سے کاؤنسلٹ جنرل آف پاکستان فرینکفرٹ میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں جرمنی کے مختلف شہروں سے آئی پاکستانی خاتین مساوروں نے اپنے فنپاروں کو نمائش کے لیے پیش کیا پاکستانی ثقافتی رنگوں سے سجی تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں اسغر مرزا اپنے اس رپورٹ میں کاؤنسلٹ جنرل آف پاکستان فرینکفرٹ میں سجی رنگا رنگ پینٹنگز کی تقریب جس میں جرمنی کے مختلف شہروں سے آئی خواتین آرٹس نے اپنی پینٹنگز کی نمائش کی کسی نے پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات کو اپنی تصاویر کا موضوع بنایا تو کسی نے خوبصورت خطاتی کے ذریعے اپنے فن کا اظہار کیا پاکستانی خواتین نے اپنے فنپاروں میں کراچی کی تاریخی امارتوں اور لاہور کی تاریخی گلیوں کو بھی کینوس پر پیش کیا سب خواتین کا کام انتہائی منفرد اور قابل دید تھا بعد میں خواتین کو بہترین فنپارے تخلیق کرنے پر انعماد دیئے گئے اس حوالے سے سجائی گئی تقریب کا آگاز تلاوت اکلام پاک سے ہوا جس کے بعد تقریب کی منتظمہ شاہلہ بیگ نے نمائش میں حصہ لینے والی تمام خواتین فنکاروں کا تعریف کروایا اور ان کے فن پر روشنی ڈالی یہ آرٹسٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے جرمنی میں رہتے ہوئے آرٹسٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے اور یہ آرٹسٹ جو ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو وہ نون پروفیشنل کہتے ہیں لیکن اگر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آر پریٹی مچ پروفیشنل اور یہ مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتی تھی سب خواتین کانسلر جرنل زاہد حسین نے تمام آرٹسٹ کو خوش شامدید کہا اور ان کے کام کو بہتس رہا ان تمام ایمیچر اور سنی پروفیشنل آرٹسٹ کو دعوت کے وہ یہاں پہ دیشیف لائن میڈیا پرسنیل آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہمارے لئے یہاں پہ بڑی شارٹ موٹس کے اگرشیف لائن تیگر افراد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس ایونٹ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا کانسل خانے کی جانب سے تمام خواتین فنکاروں کو پاکستان کا مصبت ایمیج پیش کرنے پر میڈلز دیئے گئے اس موقع پر نائنٹ ٹو نیوز سے گفتو کرتے ہوئے خواتین فنکاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا یہ پینٹنگ بیسیکلی جو ہے وہ میں نے بنائی ہے کسی بھی جگہ سے لاہور کا ایک محلہ جس میں سے آپ ایک مسجد نظر آ سکتی ہے کچھ گلیاں نظر آ سکتی ہیں تو کالر جو میں نے یوز کیا ہے وہ کالر پینٹ یوز کیا ہے اور تھوڑا سے مارکرز یوز کیا ہے پینٹنگ ہر قسم کی کرتے آئیوں لیکن کبھی اتنے بڑے کاؤس کے لیے نہیں کیا کہ اپنے ملک کے لیے کیا ہو تو پھر اس لیے میں نے اپنے ملک کے لیے سور اخلاص چنی اور ساتھ ساتھ قائد آزم علی جناہ کا سب سے بیسٹ کوٹ جو میرے لیے ہیں اور ہم سب کے لیے وہ لیا اور اس کو انکورپریٹ کیا ٹرک آٹ سے کالر آف پاکستانز ہیں پاکستان کی فیمس پلیسز ہیں میں نے کوئی ایک سٹی کوئی ایک ایریا نہیں میں نے پوری کوشش کرے کہ میں پوری پاکستان کی جو ہماری فیمس پلیسز ہیں ان کو کورپ کر سکو آج کی ایونٹ کے لیے میں نے جو ٹیم چوز کی تھی وہ ٹرکارٹ کی تھی کیونکہ کلرز آف پاکستان یہ ایونٹ ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے سب آرٹس نے ڈیفرنٹ ٹیم چوز کی اور میں نے ٹرکارٹ چوز کی کیونکہ کلرز اور یہ چیزیں ان سے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے یہ فریر ہال ہے اور یہ مشہور ہے اس کی چھت پہ جو فیمس آرٹس تھے سادکین ان کی پوری چھت پہ پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ جو ہے تین تلوار ہے یہ سب کو پتہ ہوگا قائد اعظم کا مزار ہے یہ جو دو ہیں یہ تھوڑی لیسر نون ہیں بیسکلی ان کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے میں نے انہیں چوز کیا ننہ بچوں نے بھی نمائش میں قومی پر چمپینٹ کر کے اپنا حصہ ڈالا اس نمائش میں پاکستانی ٹرک آرٹ خوبصورت خطاتی اور دیگر فنپاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی خواتین کس قدر باسلاحیت اور ہنرمند ہیں اس کے ساتھ یہ بولٹر اپنے اختتام کو پہنچا مزید باقی رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نانٹیٹو نیوز یوکی